کسان بھائیو اگر آپ بھی دھان کی کم پیداوار سے پریسان ہے اور پرانی دھان کے بیج لگا لگا کر پریسان ہو گئے ہیں تو آپ بھی آج ہی منگائے پان آٹھ سو چار جمنا ابھی آپ جو میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہو یہ ہے پان آٹھ سو چار جمنا اس کی خاصیت کیا ہے اور کیوں آپ کو یہ لگانا چاہیے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا پان آٹھ سو چار جمنا کی جو دھان ہے وہ ایک سو چالیس سے ایک سو پیتالیس دن میں تیار ہو جاتی ہے جو خریب کی فصل ہے مدھیم موٹے بجندار دانے ہوتے ہیں ادھیک پیداوار دینے کی چھمتہ ہے روگوں کے پرتی سہن سیلتا ہے مدھیم جل بھراو والی جمین کے لیے یہ سب سے اپیوکت ہے اور یہ کم یوریا میں بھی آپ کو زیادہ پیداوار دینے کی چھمتہ رکھتی ہے پان آٹھ سو چار جمنا دھان کا یہ بیج کسانوں کو اتنا پسند آ رہا ہے کہ وہ پچھلے کافی سالوں سے اسی کی بیجائی کر رہے ہیں میں اس دھان سے بہت خوش ہوں میں اگلے سال دس اکڑ میں جمنا پان لگاؤں اور کسان بھائیوں اتنا ہی نہیں کمپنی کے ڈوکٹر اور دھان کے ایکسپرٹ آپ کو سمیں سمیں پر صحیح صلاح بھی دیتے رہتے ہیں مگانے کے لیے اس نمبر پر کول کریں